ڈیویڈ وارڈر نے چل آئے ہاتھوڑے پاکستانی فیلڈروں نے بہت زیادہ کیچز چھوڑے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کی جہاں ٹیم آسٹریلیا کے ایک اپتان پیٹ کمیس نے ٹوس جیت کر کیا پہلے بیٹنگ کا فیصلہ آسٹریلیا کی طرف سے اپننگ کے لیے آئے ڈیویڈ وارڈر اور عثمان خواجہ جی ہاں دونوں سلامی بلے بازوں نے پاکستانی بولروں کو موقع ہی نہیں دیا اور دس اوورز میں پچاس رنس بنا ڈالے میچ کے چلتے ڈیویڈ وارڈر نے اپنے پچاس رنس مکمل کے اکتالیس والوں پر جی ہاں دوستو آپ کو یہاں بتاتے چلے کہ جب ٹیم آسٹریلیا کا سکور چہتر تھا تو عثمان خواجہ پل مارنے جا رہے تھے عامر جمال کی بول پر اور ٹوپ ایج لگا اور بول پیچھے کی طرف چلی گئی عبداللہ شفیق پال کے نیچے آگئے لیکن انہوں نے کیج چھوڑ دیا جی ہاں دوستو اس طرح عثمان خواجہ کو ایک موقع ملا جبکہ دوسری طرف ڈیویڈ وارڈر کا بلہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا اور وہ مستقل آگ اگل رہا تھا دوستو دونوں ہی سلامی بلے بازوں نے ٹیم آسٹریلیا کے لیے سو رنس جوڑ لیے اور جب میچ کا پہلا سیشن ختم ہوا تو ٹیم آسٹریلیا کے سو رنس مکمل ہو چکے تھے اور جبکہ ڈیویڈ وارڈر بہتر اور عثمان خواجہ نے 37 رنس بنائے تھے دوستو یہاں اگر بات کریں پاکستانی گین بازوں کی تو کوئی بھی گین باز وکٹ لینے میں کامیاب نہیں ہوا اور جو ایک موقع ملا تھا وہ بھی ضائع ہو گیا دوستو یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ ڈیبیو کرنے والے خورم شہزادی ایگنومکل بولر رہے پہلے سیشن میں انہوں نے پانچ آورز میں انیس رنس دیئے دوستو جب دوسرا سیشن شروع ہوا تو ٹیم پاکستان کو ملی پہلی کامیابی جی ہاں عثمان خواجہ شاہن آفریدی کی بال پر ڈائب مارنے جا رہے تھے اور کارٹ بہائنڈ ہو گئے اس طرح ٹیم آسٹریلیا کی پہلے وکٹ ایک سو چبیس رنس پر گر گئی عثمان خواجہ نے ایک تالیس رنس سکور کیے عثمان خواجہ کے آؤٹ ہونے کے بعد مارنس لبوشین بلے بازی کرنے کے لیے آئے لیکن وہ جلد ہی فائی مشرف کی اندر آتی ہوئی بال پر لبی ڈبلی ہو گئے اس طرح ٹیم آسٹریلیا کی دوسری وکٹ ایک سو انسٹ رنس پر گر گئی لبوشین نے سولہ رنس سکور کیے لبوشین کے آؤٹ ہونے کے بعد سٹیو سمیت بیٹنگ کے لیے آئے دوستو میچ کے چلتے ہیں دیویڈ وارنر نے اپنا چھبیسمہ شدک جڑھا ٹیم پاکستان کی خلاف دوستو یہاں آپ کو بتا دے چلیں کہ جب ٹیم آسٹریلیا کا اسکور دو سو رنس تھا تو دیویڈ وارنر کو میرا ایک اور موکا جب انہوں نے میڈ آن پر شاٹ مارا اور بال فیلڈر کے ہاتھ میں گئی لیکن بال ان کے ہاتھ سے لگ کر باؤنڈری کی طرف چلی گئی اس طرح کینچ چھوڑا قرم شہزاد نے دیویڈ وارنر کا دوستو جب میچ کا دوسرا سیشن ختم ہوا تو ٹیم آسٹریلیا نے دو سو دس رنس بنا لیے تھے روز کی دو وکٹے گیری تھیں جبکہ پاکستان کی طرف سے شاہین آفریدی نے ایک اور فہی مشرف نے ایک ایک وکٹ لی دوستو جب میچ کا تیسرا سیشن شروع ہوا تو تھوڑی دیر میں ٹیم آسٹریلیا کی تیسری وکٹ گر گئی جی ہاں اس بار آؤٹ ہونے والے بلے باز تھے سٹیو سمیت جو خورم شہزاد کی بال پر کارٹ بیہائنڈ ہوئے انہوں نے اکتیس رنس سکور کیے اس طرح ٹیم آسٹریلیا کے دو سو اٹیس رنس پر دین بلے باز پر ویلین لوڈ گئے تھے دوستو سٹیو سمیت کے آؤٹ ہونے کے بعد ٹریویس ہیڈ بیٹنگ کرنے آئے انہوں نے تیس کھیلتے ہوئے انتیس رنس سکور کیے دوستو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جب ٹریویس ہیڈ 29 رنس پر کھیل رہے تھے تو فائی مشرف کی بال پر ان کا آؤٹ سائیڈ ایج لگا تھا جو کہ پوائنٹ کی فیلڈر کے قریب جا کے گرہ لیکن وہ یہ کینج پر کرنے میں ناکام ہو گئے اس کے بعد دیویڈ وارڈلر نے 150 رنس اپنے مکمل کیے دوستو 304 رنس کا جب سکور تھا ٹیم آسٹریلیا کا تو ٹریویس ہیڈ آمیر جمال کی بال پر آؤٹ ہو گئے وہ تھرڈ منفلڈر کو اپنا کیل دے بیٹھے انہوں نے 40 رنس سکور کیے ٹریویس ہیڈ کے آؤٹ ہونے کے بعد مچل مارش کریس پر آئے اس طرح ٹیم آسٹریلیا کے 304 رنس پر چار کھلاری آؤٹ ہو گئے تھے دوستو یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ جب ٹیم آسٹریلیا کا سکور 321 تھا تو دیویڈ وارڈلر آمیر جمال کی بال پر آؤٹ ہو گئے وہ اسکوائر لیک پر چھکا مارتے ہوئے آؤٹ ہوئے انہوں نے 164 رنس کی دفانی ایننگز کھیلی وارنر کے آؤٹ ہونے کے بعد ایلیکس کیری آئے کریس پر دوستو اس طرح جب تیسری سیشن کا اینڈ ہوا تو ٹیم آسٹریلیا نے 344 رنس پانچ وکٹو کے نقصان پر بنا لیے تھے اور اس وقت ایلیکس کیری اور مچل مارش کریس پر موجود ہیں دوستو یہاں بات کریں پاکستانی گیندبازوں کی تو شاہ نافریدی نے ایک وکٹ لی خورم شہزاد نے ایک وکٹ لی آمیر جمال نے دو وکٹیں نہیں فہی مشرف نے ایک وکٹ لی سلمان آغاک کو کوئی وکٹ نہیں ملی دوستو دیسرے سیشن میں 116 رنس بنے اور تین وکٹیں گری دوستو یہ تھا خلاصہ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان کھلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن کا دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو کیجئے گا لائک شیئر اور چینل کو کیجئے گا سبسکرائب تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے